دیفنس ورڈ کے موجودے دوستوں اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہیڈروجن بم سمال ہیڈروجن بم جنہیں ٹیکٹیکل ویپن بھی کھا جاتا ہے اور ٹریپل ایف نیکلر بم کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں اور آپ کو ہم آج یہ بھی واضح کر دیں گے کہ انڈیا اور پاکستان کے پاس ہیڈروجن بم جیسی ٹیکنولوجی موجود ہے یا کہ نہیں دوستوں ایلانیہ طور پر دنیا میں امریکہ فرانس اور اس نے بھی ہیڈروجن بم کے تجربات 20 سدی میں ہی کر لیے تھے اور 2017 میں ناردھ کوریا نے بھی ہیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہیڈروجن بم کیسے بنائی جاتی ہیں اور یہ کام اتنا مشکل کیوں ہے دوستوں ہیڈروجن بم ایک دو درجاتی بم ہے جسے ایف ایف بم یعنی فیشن اور فیوزن بم بھی کہا جاتا ہے کسی ایٹم کے مرکزے کو دو ایسوں میں ٹوٹنے کو فیوزن کہتی ہیں اس دوران بہت زیادہ توانائی کھار جوتی ہے فیوزن فیشن کا بلکل برقص عمل ہے یعنی فیوزن کی عمل سے دو ایٹموں کے مرکزے کو جوڑ کر ایک نیا ایٹم بوجود میں آتا ہے اور اس دوران فیشن کے مقابلے میں کہیں زیادہ توانائی پیرا ہوتی ہے ہیڈروجن کے دوسرے ایسوٹوبز جسے ڈیوٹرم کہا جاتا ہے اس میں صرف ایک پروٹون اور ایک نیٹرون ہوتا ہے اگر دو ڈیوٹرم ایٹم کے مرکز کو ایک مرکزے میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ ایک نیا انصر وجود میں آتا ہے جسے ہیلیم فور کہا جاتا ہے اس فارمولے کو مدنظر رکھ کے مایا ڈیوٹرم میں ایٹم نصب کیا جاتا ہے ایٹم بام رونما ہونے والے فیشن کی عمل سے جو توانائی حاصل ہوتی ہے یہ ڈیوٹرم کے فیشن کے برقص بنتی ہے جس سے فیشن کے مقابلے میں بہت زیادہ تبانائی حاصل ہوتی ہے دوستوں سادہ الفاظ میں ایٹم بام کی تبانائی سے ہیڈروجن بام کو جلایا جاتا ہے لیکن اس کی تبانائی ایٹم بام سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے ہیڈروجن بام کا ڈیزائن مزید پیچیتا کام ہے اس کے شیل کا اتنا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ ایٹم بام کی قوت کو ہیڈروجن بام میں فیوزن کا عمل شروع ہونے تک باہر نکلنے سے روکا جا سکے دوستوں بھارت نے ایٹمی دماغ کے اس لیے کیے تھے کیونکہ وہ سعود ایشیا میں اپنی اجارہ داری قیم رکھنا چاہتا تھا اور اس کے ایٹمی دماغوں کے چھے دن بعد پاکستان نے ایٹم بام کا کامیاب تجربہ کر کے بھارتی خواب خاک میں ملا دیئے 1998 کے پاکستان کے ایٹم بام بھارت کے ایٹم باموں کے مقابلے میں 3.1 کے تھے یعنی پاکستان کا ایک ایٹم بام بھارت کے 3 ایٹم باموں کے مقابلے میں توائی پھیلا سکتا ہے جو ان تجربات سے واضح ہو گیا تھا دوستوں ان تجربات کو بھی چاند ہی دن گزرے تھے کہ بھارت نے ایک اور دعویٰ کیا کہ اس نے ہیڈروجن بام کا کامیاب تجربہ کیا ہے لیکن علمی مہرین اور سینسی تاقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا بعد ازا بھارت کے سینسدانوں نے بھی تسلیم کر لیا افداد بھارت اسی کام میں لگا ہوا ہے اور کامیاب نہیں ہو سکا بھارت اسی پروجیکٹ میں پانی کے طرح پیسہ بہا رہا ہے دوستوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھارت کے پاس کیا ہیڈروجن بام موجود ہے تو وہ بالکل غلط ہے کیونکہ کسی بھی ملک کا ہیڈروجن بام کا کامیاب تجربہ اسی وقت ہی مانا جاتا ہے جب علمی مہرین اس کا مکمل مشاہدہ کریں اس کے بعد اس سے تسلیم کیا جاتا ہے دوستوں امریکن تینگ ٹینگ اور سی آئی اے نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے ہیڈروجن بام 2010 سے پہلے بنا لیے تھے لیکن وہ یہ تجربہ کھل عام نہیں کر رہا کیونکہ دوستوں اس کے نتائج پھر خطرناک ہو سکتے ہیں اسی طرح سے پاکستان پر تمام دنیا سے معاشی پابنیاں لگنے کا خطرہ رہے گا جبکہ دوسری جانب انڈین ماہرین کے مطابق پاکستان ناردھ کوریا کے ساتھ مل کر یہ تجربہ کر چکا ہے انڈین میڈیا یہ پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے کہ پاکستان کے پاس ہیڈروجن بام موجود ہے وہ اس لئے یہ کہتا ہے تاکہ دنیا پاکستان پر معاشی پابنیاں لگائے دوستوں اگر پاکستان نے ہیڈروجن بام بنا لیا تو یہ کسی ملک کی جاریت کے لیے نہیں یا پھر دنیا کو طاقت دکھانے کے لیے نہیں ہوگا پاکستان تمام ممالک کی عدود رکھتا ہے جبکہ چند طاقت کے نشے مچور ممالک دوسرے کمزور ممالک کو تنگ کر رہے ہیں اور ان کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں دوستو پاکستان جس کی مالی حالت انتہائی کمزور ہے اس نے ٹیکٹیکل ویپن بنا کر جب دنیا کو حیران کر دیا تو ہیڈروجن بام بنانا پاکستان کے لیے کچھ مشکل نہیں دوستو جب پاکستان نے ٹیکٹیکل ویپن کا کامیاب تجربہ کر لیا تو پہلے کہیں ہفتہ تک عالمی مہرین دنیا کو یہی یقین دلاتے رہے کہ یہ ایک ناکام کوشش ہے جب عالمی مہرین نے اس کامیاب تجربے کی جانچ کی تو پھر دنیا نے مانا پر اس کے بعد پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن گیا جس کے پاس ٹیکٹیکل ویپن موجود ہیں دوستو اگر انڈیا نے کول سٹار ڈاکٹرائیں نہ بنائی ہوتی تو پاکستان کسی بھی صورت میں ٹیکٹیکل ویپن کا تجربہ نہ کرتا اور اب اگر انڈیا نے پاکستان کو پھر سے تنگ کیا تو پاکستان ہیڈروجن بم اور سمال ہیڈروجن بم کا بھی تجربہ کرے گا دوستو ہیڈروجن بم کو دنیا میں سب سے طاقت پر سمجھا جاتا ہے لیکن آئیے ہم آپ کو ہیڈروجن بم سے بھی گترناک ہتیار کے بارے میں بتاتے ہیں اور دنیا اس کے متعلق کیا کوشش کر رہی ہے اور کون سے ملک اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اس بم کا نام ہے ڈریپل ایف بم دوستو ڈریپل ایف بم سے مراد فیشن فیوین اور پھر فیشن کا عمل ہے یہ تین درجاتی بم ہے جبکہ ہیڈروجن بم دو درجاتی ہے دوستو یہ انتہائی کترناک ہے اتنا کترناک کہ اس کے استعمال سے کورا ایرز کے پاس تمام پانی کو بکھرات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ بم اتنی طاقت کا بھی تیار کیا جا سکتا ہے کہ اسے کورا ایرز کو ریزہ ریزہ کیا جا سکے دوستو ڈریپل ایف بم تین درجاتی بم ہے پہلے مرلے میں بم یورینیم اور پلٹینیم سے فیشن کا عمل شروع ہوتا ہے اور خارج جونے والی توانائی سے ہیڈروجن بم یعنی فیوزن کا عمل شروع ہوتا ہے جس سے پہلے کی نسبت کئی زیرہ توانائی حاصل کی جا سکتی ہے اب اس توانائی سے گیر تابکار اناصر یعنی دو سو اردیس یورینیم میں جس میں فیشن شروع کروائی جاتی ہے یعنی یورینیم دو سو اردیس کو نیوٹرون بینک بھی کہا جاتا ہے اسے ایڈروجن بم کا کھول بھی تیار کیا جاتا ہے جس سے اس میں فیوزن شروع ہوتی ہے اور حرارت اور توائی اس قدر پیدا ہوتی ہے کہ کورا ایرز کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے دوستو روس اور امریکہ اس کے متعلق کوشش کر رہے ہیں ان کے کیال میں اس طرح کے بمبوں کو دوسرے سیاروں پر گرا کر کمیائی عمل شروع کروائے جا سکتے ہیں دوستو اس بمب کی تیوری انیس سو ساٹھ میں پیش کی گئی تھی دوستو اس لحظ سے آئی تک ممالک نے یہ ٹکنالوجی حاصل کر لی ہے اور یہ آئی تک منظر عام پر نہیں آیا لیکن اگر یہ بمب کسی ملک نے بنا لیا اور اگر اسے ہمارے زمین پر چلا دیا گیا تو یہ آئی تک کی سب سے بڑی تباہی کا سبب بنے گا میری تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ کوئی بھی ملک اس طرح کا بمب نہ بنا سکے تو دوستو آمدہ کی اپ ڈیٹس کیلئے اتنا ہی آپ کو یہ ویڈے کیسے لگی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور آقا کیجئے گا مزید اگر آپ کو ہماری یہ ویڈے اچھے لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے آل والے نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں موسیقی